حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ کے دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مسلح بچائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور چار روٹی بنائی اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسن کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ دی مسجد نبوی میں ازان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا اے فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگتی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو فاطمہ نے یہ کہا اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور کہتے ہیں آیا فاطمہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے چلیں حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تے کہا جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو اس لئے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں روٹی دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی فاطمہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلائے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ آئے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کا گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو